زندگی میں انسان کتنے فیسز سے گزرتا ہے اور ہر گزرتا وقت بس ایک میموری بن جاتا ہے یہ ویڈیو میرے لئے بہت سپیشل ہے اور آئی گس یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی یہ بڑی میرے لئے بڑی ایموشنل سی ایک ویڈیو ہے ایکیوٹ سا بچہ آریا جس کو آپ نے اکثر ایڈراموں میں دیکھا ہوگا یہ عید پر آیا تھا مجھ سے اپنا ہیکٹ کروانے کے لئے اور بڑے خوبصورت سے فلارز لے کر آیا تھا اور مجھ سے بہت اٹیش ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا اس کی ایج کا تھا جس وقت میں نے کام کرنا شروع کیا میں چائل لیبر کو پروموٹ کر رہا ہوں اب تو شاید میں جس طرح سے کچھ عرصے پہلے تک تو شاید اپنا فیل نہیں کرتا تھا لیکن اب میں بڑا فیل کرتا ہوں بہت اچھا کیا اگر میں نے بہت ہی انگیج میں بھی کام کرنا شروع کیا کیونکہ میری جتنی بھی سکلز جو بھی ٹیلنٹ بہت اللہ تعالی نے مجھے بچپن سے بڑا بلیسٹ کیا ہوا تھا جو بھی میری سکلز تھی شاید اگر میں یہ انگیج میں کام سٹارٹ نہ کرتا تو جو بھی میری سکسز ہے میری کامیابی ہے وہ جو میں نے اچیف کیے وہ اگر اس وقت نہیں کرتا تو آج جو بھی چیزیں میں نے میری اچیفمنٹس ہیں اور بھی مزید ٹائم لگتا اس کا خوبصورت سا میں نے ایک لوگ سوچا کہ میں جیسے اپنے گاشی اسکٹس کی جو ڈرس ڈیزائنگ ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے ایک بڑی خوبصورت سی شیروانی بنا ہوں اس کے لئے پروپر میں نے سوچا ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوں اور جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آریان کا پورا میجرمنٹ کیا تھا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کی بڑی خوبصورت سی ایک شیروانی ڈیزائن کروں گا اور اس پرس کا شوٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنا ہوں گا اس سے پہلے بھی پریویس آپ نے کافی میری ویڈیوز دیکھی ہیں آج کی ویڈیو اس لئے انٹرسٹنگ ہے کہ ایمبرویڈری اگام جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سٹارٹنگ سے اور میرا کریئر کا سٹارٹشت اسی کام سے تھا اس کا بلکل سٹارٹنگ کا پورا پروسس کی کس طرح سے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا میجرمنٹ لیا ہے اور اس کے بعد ایک بٹر پیپر پہ میں نے پورا دیزائن کیا ہے کالر کا اور اس کے بعد لکڑی کا یہ پیس اس کو اڈا کہتے ہیں اور جیسے کہ ساتھ میں چار اس ٹھولے اس اڈے کو اس پر رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں فیبرک کو اٹیش کروں گا یہ بسکلی اپلک کا سٹاف ہے اور اس کو میں اس اپلک کروں گا شیروانی کلر بلکل بلک ہے ایک موٹے سے دھاگی کے اندر میں مجل کو ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو جو سب سے پہلے امبروڈری کا سب سے پہلے جو پروسس ٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک پورا پروپر فریم بنانا ہوتا ہے اور سا ستا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کپڑے کو پورا سٹچ کر رہا ہوں تاں کر رہا ہوں اور بہت ہی ہے کہ یہ انٹرسٹنگ سا پروسس ہے مطلب سالوں سے بچپن جب میں نے سٹارٹ کھیتا ہے یہ کام یہی اس کا طریقہ تھا جب بھی میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے سرکتا ہمیں اپنے بچپن کی دنوں میں چلا گیا بہت سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ حیرت کرتے تھے شروع میں کہ انہوں نے شاید مجھے میک اپ کرتے ہوئے دیکھا اور الحمدللہ میرا اس میں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ میرا اس میں بہت نام بنا ہے میک اپ میں سٹائلنگ ہے اچانک سے کچھ سالوں بعد جب لوگوں نے ڈریس ڈیزائننگ وغیرہ دیکھی تو لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ میں کس طرح سے کپڑے ایوین کے پورے ایمبرویڈری کرتے ہوئے ایسی ویڈیوز ہوتی تھی تو بیسیکلی جیسے کہ کچھ ویڈیوز میں شاید میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو میرے بلڈ میں تھا اس سے میرے بچپن کی یادیں ہیں سب سے پہلا کام میں نے یہی سٹارٹ کیا تھا اور جس کی وجہ سے شاید میں آج بھی کام بڑے جس طرح سے ہر کام ہے اللہ 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 مجھے بڑی اسکلز دی ہیں بڑا مجھے بچپن سے بڑا ٹیلنٹ دی ہے بھی کام بھی میں بھولا نہیں اور آج بھی مجھے یہ ایسی ویڈیوز اس طرح سے یاد ہے جس طرح سے میں نے سیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ شاید میرے جتنی بھی ٹی ایم ہیں جو میرے پاس کام کرتی ہیں ایون کہ وہ ایمبرویڈری کرنے والے ہوں یا اسٹیچنگ کرنے والے ہوں تو ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سن لوگوں کو جو بھی میرے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیلیور کر لیتا ہوں اور بہت ایزی لی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو بیسیکلی یہ بھی ایک میرے برائیڈل بوتیک کی شاید سکسس کا ایک سیکرٹ ہے اور سا ساتھ ایمبرویڈری کے علاوہ اسٹیچنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا بھی کنیکشن میں میرے چائل ہوت سے ہی ہے کہ میری دادی اور میری خوپی اور میرے ددیال میں یہ کام ہوتا تھا اپنا ہوش سمالہ ہو گئے کہ میرے دادی کو یا خوپی کو ان کو بہت ایکسپرٹ دیکھا تھا جس طرح سے میرے اپنے سالون پر الحمدللہ بہت جلدی میرا نام اور اسی طرح سے مجھے یاد ہے میری دادی بہت بہت فیمز تھی اسٹیچنگ میں بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے کام کروانے کے لیے میں نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ بہت ہی بزی رہتے تھے بسکلی یہ ایمبرویڈری کا کام اور اسٹیچنگ کا کام یہ جو بھی کام تھا اس کا جو بھی کنیکشن ہے میرا بشمن کے ساتھ ہے کوئی ایسی بڑی ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس میں اپنی مزید جرنی ہے جو میں شیئر کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا آلماسٹ پیپر سے لے کر اس کے اڈے کو ٹاکنے کا پروسس پورا ہو چکا ہے اس پر ذری کا کام کر رہا ہوں اور یہ آری کی سو ہی ہوتی ہے اور یہ مشکل کام ہے میں فرنکٹی آپ لوگوں کو بتا ہوں شاید میک اپ کرنا پھر بھی آسان ہے ایمبرویڈری کا کام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے جتنے بھی میری لیبر ہے جو کام کرتی ہے جہاں پر بھی ڈیزائنر کے پاس بھی سپیشلی کڑھائی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو بیسکلی آری کے کاریگر ہوتے ہیں دردوزی کاریگر ہوتے ہیں بہت ٹائم کنزیومنگ اور بہت ہارڈ ورکی بہت ہی ایک مشکل پروسس ہے سب سے ادھر کریڈٹ تو مجھے صرف رکتا ہے ڈیزائنر سے زیادہ ان کاریگروں کو جاتا ہے ٹائم کنر ٹائم کنق Seems ٹ Tim ٹ�� leisten ٹھیک ٹ یہ سارا کام ہو چکا ہے دبکہ نقشی زری سارے چیزیں ہو چکی اور فائنلی لاسٹ میں میں یہ فرنچ نوٹ سے لگا رہا ہوں اور جس کی وجہ سے کافی اچھا بہت ہی خوبصورت سا 3D ایفکٹ آ رہا ہے اس طرح کے بہت سارے آپ نے مزید برائیل بوتیک میں ڈیزائننگ دیکھی ہوں گی اور جہاں پر ہر طرح کے ڈریسز وہ چاہے برائیل ہوں پارٹی ویئر ہوں یا کٹس میں ہوش آ رہے ہوں یا منز ویئر ہوں تو وہ ہر طرح کی چیزیں آپ اپنے لئے بھی کسٹمائز بنوا سکتے ہیں امروری کا پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کٹنگ کروں گا میں سب سے پہلے میجرمنٹ کی حساب سے جیسے کہ اوورال پورا میجرمنٹ تھا اس بات خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے موسٹی میرے سگنیچر شرارے ہوتے ہیں تو میں فٹنگز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے سیم اسی طرح سے کہ میلز میں جو بھی ہمارے پاس گرومز وغیرہ کی شیروانی وغیرہ سٹیج ہوتی ہیں تو اس میں فٹنگز بہت مٹر کرتی ہیں بہت ہی فوکس ہونا بڑتا ہے کہ میجرمنٹ بہت ہی پرفیکٹ ہو جو بھی میجرمنٹ تھا اس حساب سے میں نے ساری مارکنگ وغیرہ کر لی اور سب بڑا ایزی ہو جاتا ہے سٹیچ کرنا اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہی جو میں نے امروریڈی کے پیس اور اس پہ میں فیوزنگ پریس کرنا ہوں اور سب امروریڈی کا بڑا سٹیف لوک اور امروریڈی کی لوک کافی اچھی اور فنس آ جائے گی اس سارا پروسیجر کٹنگ کا بھی کمپیٹ ہو چکا ہے اور اب سٹارٹ کرتا ہوں میں سٹرچنگ اور ایک بات میں خاص طور پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جس طرح سے میں نے ٹائم لگا تو اس حساب سے بہت زیادہ یہ شورٹ بنی ہوئی ہے ایون کے ویسے بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں اس میں بھی لیکن شاید جو افرٹ جو محنت اس میں پورے پروسیس میں کرنے میں ہیں وہ غیر مجھے یا ایون کے میری ٹیم پہ باتا ہے اس بارے میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیروانی پوری سٹچ ہو چکی ہے اور میں اب اس کے بٹن وہ اٹیج کر رہا ہوں اور مجھے سا لگ رہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سا کیونکہ شیروانی کا کلر بلک بلک اور بلک مات کلر ہے اس پر یہ شاکنگ پنک اپلک جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا اپلک یوز کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اس کی لک بہت ہی ایک روائل رچ اور خوبصورت لگ رہی ہے پہل یہ تھا پورا پروسیچر پیپر وارک سے لے کر اس کو ایمبروئیٹری سے لے کر اور اس کی سٹچنگ اور لاسٹ میں فائنلی اس کو میں نے پریس کر دیا ہے جس دن آریان کا میں نے میجرمنٹ لیا تھا اس کے پندرہ دن بعد میں نے اس کو شوٹ کے لیے بلایا تھا بڑا سرپرائز تھا میرے لیے جس دن شوٹ کے لیے آریان آیا اس دن یہ میرے لیے بلونز اور چوکلیٹس اور پرفیوم لے کر آیا تھا اور یہ اس سے سرپرائز دیا تھا کیونکہ ریسنٹلی میری ٹیم نے میری بردے سیلیبریٹ کی تھی بہت مجھے اس کو دیکھے جیسے میں نے آپ کو کہا میرے اپنا بچپنی یاد آتا ہے جو بھی شاید میں نے پروسس کیا جو بھی پروسیچر کیا تو میں نے خود بھی بڑا اس چیز کو بڑا انجوائی کیا بہت فائنلی اب میں اس کا فائنل لک کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلے ہیرکٹ کر رہا ہوں اور ہیرکٹ کے لیے کچھ اس کے ڈرامو کی کنٹینوٹی بھی چل رہی تھی اس لیے بہت زیادہ میں نے شورٹ نہیں کیا جو میں نے لازٹ ٹائم اید پر کیا تھا اسی طرح کا میں اس کا ہیرکٹ کر رہا ہوں فل باؤنسی کنیکٹنگ لیئرز کے ساتھ اور جو کہ بڑا ہی کی فیس کے اکارڈنگ اور بہت ہی خوبصورت اس کا لکھائے گا فل باؤنسی اور کافی سٹیپس اور ایون کے اس کو کسی بھی طرح سے یہ میسی بھی ہوں تو بال بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اٹلاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پروسیس سارا پروسیجر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹارڈنگ سے میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دکھائیے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آریان کو اس خوبصورت سے لک میں اس یوزیل کیوٹ لگ رہا ہے اس لک میں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کیسے لگا ہے سو دو لیٹ می نو اندھا کامنس سیکشن سب اواران این افراد شکریہ ساکتے ہیں افراد شکریہ ساکتا ہے سب اواران افراد شکریہیں اجتا ہے سب ارتبا ہے سب اچھلیڈنگم رانے این کو اندھا اضافی سب اچھل ٹھا اچھلیڈنگم سب ایک مل حسن سب اچھلیڈنگم موسیقی